اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائن نیو ویڈیو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج میں صبح بہت زیادہ لیٹ اٹھا تھا جیسے کہ بارہ بچ کے پینتیش منٹ ہو رہے تھے تو میں آج بہت زیادہ لیٹ اٹھ کیا تھا دیلی روٹین جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں روٹین کے حساب سے میں بہت لیٹس ہوتا جا رہا ہوں آج موسم بھی بہر بہت ٹھنڈا تھا یہ دیکھنے بارش ہو رہا ہوئی بھی تھی تو صبح موسم کی وجہ سے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا جلدی سے میں نے نشتہ کیا اور اس کے بعد جلدی سے میں ریڈی ہو گیا اور اس کے بعد ریڈی ہونے کے بعد میں نے اپنا لیے بیگ نکال لیا تھا تو یہ بیگ میں اس لیے نکال رہا تھا کیونکہ میں نے جانا تھا پنڈی تو اس لیے میں نے پنڈی جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو کپڑے والے یہاں سے میں نے نکال لیا تھے دو تین بینٹے رکھ لیتی اپنے رہے دو تین شرٹیں رکھنی تھی ساتھ میں میں نے کہا بس میرا نظام چل جائے گا اپنا تو بس یہ میں نے جلدی سے پر پیکنگ ویرا کر لی تھی اس میں بیگ میں نے سب کچھ رکھ دیا تھا بیک کو پیک کر کے بالکل تیار کر دیا تھا ایک دو اور میں نے ایکسٹر بھی شرٹ رکھنی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شرٹ میری کم پڑھ ج ساتھ کھیلا کیوں کہ رہا تھا ہے یہ صبح بنتے کمرے کے اندر مسلم کی وجہ سے تو میں اس کو لے آیا تھا اندر اس کے بعد میں نے کھیلا وغیرہ اس کے بعد میں تیار ہو گیا کیونکہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو ان کو میں نے بند وغیرہ کر دیا اور میں چلا گیا تھا بزار میں بزار کچھ کام تھے اور بزار سے واپسی کی وقت میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا چلے آج باہری کھانا کھا لیتے ہیں تو میں آگیا رات بیکری کے پاس رات بیکری کے بالکل بیک سائیڈ پر ہے کیسا میرا کیسا میرا ریسٹورنٹ میں میں آ گیا تھا اور یہ بلکل گیلی ہوئی بھی تھی کیونکہ آج دن سے بارش لگی بھی تھی ان کی ساری کارپٹ گیلی ہوگی رہا ہوئی بھی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا آؤٹڈور سیٹ اپ ہے سارا ان کا لیٹنگ رب ہوتا اچھا تھا چکی بھی تھی اور یہ سامنے ان کا انڈور سیٹ اپ ہے لیکن انڈور سیٹ اپ پہ ہم نہیں بیٹھے تو آؤٹڈور زیادہ میں اچھا لگ رہا تھا لیٹنگر ابھی تھی تو انڈور ہمیں پسان نہیں آیا تو ان کا لوگ نے منیو مانگوایا دیا تھا آرڈیٹی تو بس منیو ارہا ہم نے سب کچھ دیکھا بٹ ہمیں ایک پلیٹر ہی صحیح لگ رہا تھا جو اس سے ہم کھانا کھا سکتے تھے ہم لوگ نے پلیٹر آرڈر کر دیا تھا جس میں دو شامی کباب اور ایک دو تین بوٹیاں اور ڈالیمی تھی اور ساتھ چینیز رائز سے تو یہ بہت ہی دیکھ کے جو ہے بھوک لکی بھی تھی اور اوپر سے دیکھنے کے بعد مجھے زیادہ ہی بھوک لکی تو بس پھر میں نے جلدی سے اپنے آپ کو سرف کیا اور خود میں نے ڈالا چاول ہو گیا سارے کچھ اور پھر میں کھانے بیٹھ گیا چاول ہو گیا رکھا کہ ختم شد کر دیا تھا ہم لوگوں نے سارا کھانا تو کھانا ہو گیا رکھا کہ ختم کر کے اس کے بعد میں مجھے لکی تھی اپنے سفر کے لئے تو بس میں نے جلدی سے چادر پہن لیتی اور بھوک لکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی تو یہ ان کی یہاں سے یہ انٹرس ہے اور یہیں سے آؤٹ کریں گے ان کی تمہا کوئی دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ بڑا سارا بورڈ لگاوا ہے اگر اسی کو کیسا میرا نا نظر آئے تو اور یہ اس کا سارا باہر کا بیو تھا جو بلکل سنسان اندھیرہ گوپ اور بودھ بنگلہ بنا ہوا تھا ہم دیکھنے کے بعد نکل آئے تھے اور یہ گھوپ ہم کے سامنے انہوں نے لائٹنگ کی بھی ہے شاید سکول والوں نے کی بھی ہے تو میرے رستے میں پڑھتا ہے یم سپیکری تو یہاں سے یم دیکری ہم کچھ لینے کے لیے آ گئے تھے چھوٹا موٹا چھوٹا موٹا کرتے کرتے پھر ہم لوگوں نے یہ والی ڈیل لے لی جس میں دو کرنچ تھی اور دو ڈرنکس تھی بس ہم نے بھی کہا کہ چلیں اب یہی کر دیتے ہیں تو ان بھائی نے ہمیں بولا کہ اس میں ٹوڑا ٹائم لگے گا تو انہوں نے پوش آپ کتنا ٹائم لگے گا کیونکہ ہمیں جلدی ہے گھر بہت بہت ٹھنڈ ہوئی بھی ہمیں گھر جانا ہم لیٹوے میں ہیں تو انہوں نے کہا فیفٹین منٹ لگیں گے آپ کو تو ہم نے کہا چلے کوئی مسئلہ ہم فیفٹین منٹ ویٹ کر لیتے ہیں فیفٹین منٹ ویٹ کرنے کے بعد انہوں نے ہم سے کیش ویلے لی اور انہوں نے کہا کہ آپ کا آر ریڈی ہو گیا ہے بس ہم پیک کر رہے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ پیک کرنا شروع کر دیا تھا تو انہوں نے مجھے بولا کونسی ڈرنک چاہیے تو ڈرنک تو میں کوئی پیتا نہیں ہوں کیونکہ ہم اسرائیل کی چیزیں نہیں بھی یوز کرتے ہیں تو ڈرنک تو آج کل ویسی میں نے بلکل ختم کی میاں تو پھر میں نے دیا تھا یہ جوس اور جوس لے کے بس پھر میں نے ان سے پیک وغیرہ کروا دیا تھا اور یہ سب پیک کروانے کے بعد میں آ گیا تھا گھر آگے میں جلی سے پیرس ہو دیکھا بڑی کمرے میں بند تھے بلکل سیف تھے اور کمرہ بھی گرم ہوا گا تھا ان کو میں دیکھنے کے بعد آ گیا تھا بیٹ پہ کیونکہ مجھے پلیٹر سے بھی میرا دل نہیں بڑا تھا تو پھر میں نے کہا چلو برگر کھا لیتے ہیں ہزارہ جوس بھی لیتے ہیں ہزارہ سا پیٹ فل ہو جائے گا کیونکہ پیٹ میں جو ہے برگر کی گنجائش تھی اور ساتھ جوس کی بھی گنجائش تھی تو بس ہم نے جلدی سے سٹارٹ کرنے کا سوچا اس سے پہلے میں نے کہا چلو یار کچھ لگا لی دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھتے دیکھتے جو ہے نا پھر کھانا چاہیے ایسے یہ غلط بات ہے دیکھتے نہیں کھانا چاہیے بڑ میں نے یہ ایسے ہی لگائی بھی تھی میں نے نمجھ کو ڈھون رہا تھا موی گئرہ تو بس یہ میں نے ساتھ لگا لیتی اور پس پر میں جلدی سے برگر کھولا اور میں نے کہا چلو جلدی سے برگر کھاتا ہوں اور میرے دن یہی پہ ختم ہوتا ہے تو میں ویڈیو کو بھی اینڈ کرتا ہوں اپنا آپ سب خیال رکھئے گا اور مجھ اجازت دیں اللہ حافظ